بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو آئیے تو سٹارٹ کرتے ہیں اردو کی کلاس ٹھیک ہے تو بچوں ہم نے پڑھا لیسن نمبر فرس ہم نے پڑھ لیا یہاں تک ٹھیک ہے آج ہمارا لیسن نمبر پہلا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر دوسرا ٹھیک ہے لیسن نمبر دوسرا لیسن نمبر دوسرا ہے تشدید تشدید کی سکیتے پتا ہے تشدید آپ کو پتا ہے تشدید کی سکیتے جس حرف میں بھی تشدید آتا ہے وہ حرف دو بار پڑھا جاتا ہے دو بار اس حرف کو پڑھا جاتا ہے تو آئیے میں سکھاتیوں آپ کو تشدید کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تشدید ہوتا ہے تشدید کا نشان ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے جہاں پر بھی یہ تجدید کا نشان ہوتا ہے اس حروف کو تین بار پڑھا جاتا ہے دو بار پڑھا جاتا ہے سوری دو بار پڑھتے ہیں جیسے ہو گیا کوہ کیپ واو کے اوپر تجدید آیا کیپ واو کیپ واو کیپ کو واو کے ساتھ پڑھتا ہے کیپ واو واو کوہ اسے بچہ بے چیم چیم ہے بچہ اسے کتہ کیپ تیتے علیف کتہ اسے حروف آتے ہیں جس کے اوپر تجدید لگتا ہے وہ حروف دو بار پڑھتے ہیں دو بار پڑھتے اور لکھتے ہیں آئیے تو پڑھتے ہیں تجدید پہلا حروف ہے اللہ علیف لام لام ہے اللہ ٹھیک ہے یہ لام اس کے ساتھ بھی ملتا ہے اس کے ساتھ بھی ملتا ہے لام دو بار ہم نے پڑھا نا اللہ رے سین سین یہ رسی ٹھیک ہے حروف ایک بار لکھا ہے جب تجدید ہوتی ہے اس کے اوپر تو ہم اس حروف کو دو بار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے رسی بے لام لام یہ بلی کیپ واو واو علیف کوہ بے چیم چیم ہے بچہ پے تے تے ہے پتہ دال لام لام یہ دلی رے سین سین یہ رسی کیپ تے تے علیف کتہ سین چیم 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 علیف سچا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے تجدید لکھتی ان حروف کے ساتھ تو اس حروف کو دو بار پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بار سے پھر ہم پڑھتے ہیں اللہ علیف لام لام ہے اللہ رے سین سین یہ رسی بے لام لام یہ بلی کیپ واو واو علیف کوہ بے چیم چیم ہے بچہ پے تے تے پتہ دال لام لام یہ دلی لام سین سین یہ لسی کیپ تے تے علیف کتہ سین چیم چیم علیف سچا ٹھیک ہے تجدید کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رسی بلی کوہ بچہ پتہ دلی لسی کتہ سچا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ جو لیسن ہم پڑھتے ہیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ کوپی میں اتارتے ہو ٹھیک ہے سکول کی فیر کوپی میں لیسن نمبر دو لکھے اس کے بعد لیسن کا نمبر لکھنا ہے تجدید ٹھیک ہے اس کے اوپر کلر بھی کر سکتے آپ کو مر صرف پینسل کلر یوز کرنا آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کیس کلر سے آپ کا پورا پیج خراب ہو جاتا ہے دوسری سائٹ میں بھی نکلتا ہے اس وجہ سے جو دوسری سائٹ میں لکھا ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح حروف بھی لکھنا ہے چاہے تو آپ کلر کر سکتے ہو نہ بھی کرو گے تب بھی چلے گا جب بھی لکھو گو حروف یا ڈیش رکھنا ہے یا تھوڑا سا گیب چھوڑ کے لکھنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اچھے سے پڑھئے اچھے سے لکھئے اپنا خیال رکھئے پھر ملیں گے خدا حافظ